یہ انڈین میڈیا کو کیا ہو گیا یار ایم شور آپ میں سے کئے لوگ یہ سوال خود سے پوچھتے ہوں گے کہ کیا نوٹنکی لگا رکھی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا میندسٹری میڈیا also known as گودی میڈیا شاید اس سے نیچے نہیں گرے گا مگر آئی ایس میڈیا کے مدے پر ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ جو کہتے ہیں کہ میڈیا بک چکا ہے یہ جانکاری بھی آپ کو میڈیا ہی دیتا ہے تو میڈیا ضروری ہے پترکار بھی ضروری ہیں اور کس حد تک ہمارے آپ کے لیے ضروری ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں سمجھیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ میڈیا سڑک پر پڑا وہ پتھر ہے جس کی اہمیت تب سمجھاتی ہے جب رات میں سونسان راستے پر آپ کو چار کتے گھیر لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ابھی 13 ستمبر 2013 تیز کو کانگریس اور اس کی ساتھی پارٹیوں نے گودی اینکرز کے بائیک آٹ کا فیصلہ لیا ہے لسٹ دے رہا ہوں آپ میں سے کئی لوگ پڑھ چکے ہوں گے انڈیا آلائنس کا ماننا ہے کہ ان کے سپوکس پرسن سے حالتو کے سوال پوچھ جاتے ہیں ان کو بولنے نہیں دیا جاتا اینکر خود ہی ستھا پارٹی بی جے پی کا پکش لیتے ہیں اس لیے ایسے شروعز میں اپنے پارٹی پرواغت آیا سپوکس پرسن کو بھیجنے کا کوئی مطلب نہیں ہے انڈیا آلائنس کے اس اعلان کے بعد نوڈا کے نیوز چینلز میں ہلچل مجھ گئی اینکرز میں اس بات کی ہوڑ دیکھی گئی کہ کس کا نام سوچی میں سب سے پہلے ہے جس کا نام سوچی میں نہیں ہے وہ بیچارہ اس بات سے بیچین ہوگا کہ وہ اب اپنے ڈاکٹر ڈینگ کو کیا صورت دکھائے گا ویسے جن اینکرز کا نام انڈیا آلائنس کی لسٹ میں شامل ہے ان کی سوچی میں نمبر ون کون ہے اس کی بھی ہوڑ دکھائی دے رہی ہے یہاں بھی دھکا مکی کرنی شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے اب اس آمن چوپڑا نام کے آنکر کو ہی دیکھ لیجئے اس نے خود کی پیٹ تھپ تھپانے کے لیے اوریجنل لسٹ میں چھیڑ چھاڑ کی اور اپنا نام سب سے اوپر کر دیا جبکہ انڈیا نے جو سوچی جاری کی ہے اس میں عدیتی تیاغی کا نام سب سے پہلے ہے لیکن سڈیفائیڈ گوڈی اینکر بننے کا ایسا لالچ کی لسٹ میں فوٹو شاپ سے اپنا نام اوپر کر لیا دوسری اور عدیتی تیاغی اس بات سے لہا لوٹ ہیں کہ ان کا نام سوچی میں سب سے پہلے ڈالا گیا لہٰذا چاٹو کارتہ کی کرانتے میں ان کا نام سب سے اول ہے عدیتی تیاغی نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا دیش کیلئے سوال پوچھنے والوں کی لسٹ میں اپنا نمبر پہلا ہے تیاغی ڈرتے نہیں دیکھ رہے ہو بینوں کیسے ہوا کے روح پر سوار ہو کر چاٹو کارتہ کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے ساتھ ہی تیاغی ڈرتے نہیں لکھ کر جاتیگت سمرتھن بھی حاصل کیا جا رہا ہے تمام اینکرز کا ٹویٹ ایسا رہا ہے مانو میڈیا کی رکشہ اور لوگ تنتر کے سب سے بڑے سپاہی وہی ہیں اور ان پر اب ایسا حملہ ہوا ہے جسے دیش خطرے میں ہے وپکش کے نیتیوں سے اکثر خطرے میں رہنے والا ہندو تو اب اکیلے نہیں ہے اس کے ساتھ اب گودی پترکار بھی خطرے میں ہیں تیہاڑی کے نام سے مشہور صدیر چودری نے بھی ایکس پر اپنی پرتکلیا دی چودری نے اپنے پوسٹ میں لکھا انڈیا گٹ بندن نے ان پترکاروں کے لسٹ جاری کی ہے جنہوں نے چرن چمبک بننے سے انکار کر دیا اب ان کا بہشکار کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا اس کا کیا جواب دیتا ہے پی ایم موڈی سے نہیں تھکنے کی پریڑنا لینے والی اینکر روبی کا لیاقت نے بھی پرتکلیا دی انہوں نے خود کو وپکشی دلوں میں بین کرنے پر لکھا اسے بین کرنا نہیں اسے ڈرنا کہتے ہیں اسے پترکاروں کا بہشکار نہیں سوالوں سے بھاگنا کہتے ہیں آپ کو عادت ہے ہاں میں ہاں ملانے والوں کی وہ نہ کل کھیا تھا نہ آگے کروں گی بین لگانے کی ہمت انہیں تاؤں پر لگائے جو محبت کی دکان میں کوٹ کوٹ کر بھری نفرت پروس رہے ہیں سوال بے لاؤس تھے ہیں اور آگے بھی رہیں گے جائے ہند لیکن سوچئے ان محترمہ نے سرکار سے کتنے سوال پوچھے ہیں گودھی پترکاروں کے علاوہ ان چینلوں کی سیلف ریگولیٹری سنس تھا NBDA یعنی نیوز بڑکاسٹ اینڈ ڈیجیٹل ایسوسییشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس پر اپنا آکروش ظاہر کیا ہے NBDA نے لکھا کہ ویپکش کا کچھ اینکرز کا بائک آٹ لوگتنطر کو کچلنے والا قدم ہے یہ پریس کی آزادی پر گھٹھارا گھات ہے اور انٹالرنس ہے یہ راشت کو امرجنسی کے دور ملے جا رہا ہے حیران ہوں کہ NBDA نے ایسے لیٹر پچھلے نو سالوں میں دیش کی سرکار کو کیوں نہیں لکھے جب پترکائیتہ کے استمبھوں کو برک بائی برک ڈیمولش کیا جا رہا تھا پترکائیتہ کو برباد کیا جا رہا تھا جب پترکاروں پر سرکار یوے پی اے لگا کر جیلوں میں ٹھوس رہی تھی جب بے روک ٹوک کسی کا گھر بلڈوز کیا جا رہا تھا تب NBDA کا خون کیوں نہیں کھولا تھا دور کی بات کیا کریں ابھی حالی میں جی ٹوینٹی کا گلائمرس آئیوجن ہوا اس آئیوجن کو لے کر کے دو منٹ کا پریس کانفرنس بھی نہیں کیا گیا سوالوں کے جگہ وشوگرو کا راگ علا پا گیا تب تو NBDA نے کوئی ٹوئٹ نہیں کیا پی اے موڈی کے ساتھ ہمیریکی راشترپتی بائیڈن کی پریس کانفرنس تک رکوا دی گئی تب بھی NBDA کو پریس کی آزادی کا خیال نہیں آیا بیچارہ بائیڈن وہاں ویعت نام جا کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور بھارت کے پی اے م خود کو پریس کی آزادی اور مانو آدھکار پر گیان دیتے ہیں ایک اور غور کرنے والی بات اس ماملے میں دیکھنے کو ملی ہے کہ جیسے ہی گودی میڈیا نے فریڈم آف سپیچ کا راگلہ اپنا شروع کیا ویسے ہی بی جی پی بھی ان کو سپورٹ کرنے آگئی بی جی پی نے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر ایک انگریزی میں ٹوئٹ کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا گھٹ بندھن سچ بولنے پر میڈیا کا گھلا گھوٹنے کی سیدھی دھمکی دے رہا ہے یہ دکھاتا ہے کہ گھمنڈیا گھٹ بندھن ستھے کا سامنا کرنے کا ساحس نہیں رکھتا بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا گھٹ بندھن کے اس دربھاگ پونڈ قدم کی کڑی نیندہ کرتا ہے بھائی یہ تو کمال ہے سرکھار آپ کی ستھا آپ کی سسٹم آپ کا میڈیا کا گھلا کوئی اور گھوٹ رہا ہے پھر تو گھلا گھوٹنے والوں کے خلاف کانونی کاریوائی ہونی چاہیے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ گھلا گھوٹنے کا کام آپ نے تو پہلے ہی کر دیا ہے میڈیا کے ساتھ بی جے پی کی باکھلا ہٹ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ یہاں گنگا دھر ہی شکتیمان ہے ورنہ انڈیا الائنس تو ایک طرح ایک راج نیتک سنگٹھن ہے اس کے پاس نہ کوئی انسٹیوشنل پاور ہے نہ ہی اس کے پاس پولیس ہے نہ ایڈی ہے نہ سی بی آئی ہے نہ ہی کوئی کورپرٹ ہے جو ان چینلز کو جور دروازے سے ٹیک آور کر کے ان کی جھولی میں ڈال دے اس باکھلا ہٹ پر ورنہ گروور نے ایکس پر سٹی کودھارن دیا انہوں نے لکھا اگر آپ کے شہر میں کوئی سموسی کی دکان ہے جو گھٹیا کوالیٹی کے تیل میں باسی آلو اور ملاؤٹی میدے سے سموسے بناتی ہے تو اگر ایسے میں آپ ویکتیگت روپ سے اس دکان کے سموسے نہ کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا یہ اپنی صحت کی رکشہ ہے یا دکاندار کا حق مارنہ زہر طور پر جب وپکش کو لگا کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی الٹا انہیں شو میں بے عزت کرنے اور ٹارگٹ کرنے کے لیے بلیا جاتا ہے سرکار کے بجائے ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو انہوں نے لوگتانترک ڈنگ سے بائیک آٹ کا فیصلہ کیا یہ تو ان کا ادھکار ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بائیک آٹ والے ادھکار کا استعمال بی جے پی نے کافی پہلے ہی کر دیا تھا جب انڈی ٹی بی نے بی جے پی کے پروکتاؤں سے سرکار کے نیتیوں پر سوال اٹھانے شروع کیے تب بی جے پی نے اپنے نیتاؤں کو انڈی ٹی وی کے شوز میں شامل نہیں ہونے کے لیے بقاعدہ لٹر جاری کر دیا تھا یہ اس وقت کا ٹوئٹ ساب ساب بتا رہا ہے کہ بی جے پی نے اس دوران سوالوں سے بچنے کے لیے اپنے لوگتانترک ادھکاروں کا استعمال کیا تب تو یہ لوگ سطحہ میں تھے جواب کیا پیکشا بھی انہی سے کی جاتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر گودی اینکرز کو بین کرنے سے انڈیا کو راجنیتی میں کیا فائدہ ہوگا بی جے پی اگر گودی اینکرز کو سپورٹ دیتی ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا پچھلے کچھ چناؤں میں ایک جملہ سوشل میڈیا پر خوب ورل ہوا تھا جس میں بتا جاتا تھا کہ بی جے پی کے غیر انڈیے صحیحوں کی دل ای ڈی سی بی آئی اور گودی میڈیا اپوزیشن نے بھی دیکھا کہ مینسٹریم نیوز چینل بجائے سرکار سے سوال پوچھنے کے الٹا انہیں ہی کٹ گھرے میں کڑا کر رہے ہیں باقتی کا علم کیا ہے یہ چینل کے مالک کی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں روبی کا لیاقت کا اپنے چینل میں سواگت کرتے ہوئے جگدیش چندرہ کھلے طور پر سرکار کی خوش آمد کا دم بھر رہے ہیں آج دیش کا پردھان منتری اگر گلوبل لیڈر بنا ہے آج نیاندر موڈی اگر 64% یا 76% کے ساتھ ورلڈ میں ٹاپ پاپلیوٹی گراف میں اگر دکھتا ہے تو کیسے اگنور کریں نہیں کر سکتے اگنور انہیں انہیں ان کا حق ان کی لوگ پلیتا کے ان پاتھ میں دینا پڑے گا اگر وہ تین سو تین لاکھر کے اپنے بوتے رول کر رہے ہیں تو نشیط طور پر بھارت 24 کے سکرین کو بھی رول کریں گے اور ہم ایک اور تصویر دیکھیں کیسے دیش کے سب سے تیز چینل پر نیوز اینکر چترا ترپاٹھی نے جب بی جے پی سانسط کا بچاؤ شروع کیا تب لوگ گائی کا نیہا سنگھ را تھاور نے انہیں بری طرح ایکسپوز کر دیا جس پہلوان کو بی جے پی اور آئی ٹی سیل نے کھلا پھلا کر مشٹنڈا بنایا اس پہلوان کو پٹتا دیکھ اسے بچانے آنا ہی تھا یہ جگ ظاہر ہے کہ بی جے پی کے لیے میڈیا ایک بڑا چناوی ٹول ہے جس کے ذریعے یہ ماحول کو ایک جھٹکے میں بدلنے کا مادہ رکھتی ہے پچھلے کچھ چناووں میں ہم نے دیکھا بھی ہے یاد کیجئے 2019 کا چناو جب متدان سے ٹھیک پہلے پرچار پرسار بند کر دیا گیا پروٹوکال کے تحت تمام بینر ہٹا دیئے گئے چانلز پر چلتا رہا لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی ویکٹی دکھائی دے رہا تھا ایک ہی چرچہ تھی وہ تھے نریندر موڈی جناب سائیکالوجی کے جانکار بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی کو بار بار صحیح سندر میں دکھائی جائے تو وہ چیز لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے یہی ہتھکنڈا پی ایم موڈی نے 2017 کے یوپی ویدان سبھا چناو میں بھی اپنایا تھا جب وہ کاشی میں جا کر بیٹھ گئے تھے دوسرے سب سے بڑی بات چناو سے ٹھیک پہلے سرکار کو کور فائر دینے کے لیے پرپاگینڈا والی پترکاریتا کو زور شور سے انجام دینے لگتے ہیں سی اے این آر سی کا مسئلہ آج کہاں ہے یاد کیجئے چناوی شورگل ٹی وی میں چینل کیسے سمپردائیوں کو لڑانے پر امادہ تھے ہندو مسلمان پر ہی صرف ڈیبیٹ دیکھنے کو ملتی تھی پھر چناو آ رہے ہیں پھر سے سناتن کا نیا مددہ اچھل دیا گیا ہے نیو چینلز ہندو مسلم کو پھر سے لڑا رہے ہیں انہی پر ڈیبیٹ کل ملا کر کانگریس اور اس کے صحیح یوگی دلوں کو ان سے بھینے پٹنا ہے لہٰذا لوگتانترک طریقے سے ان کا ویروہد کیا ہے اب آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم صرف پترکاریتا کے ایک ہی پہلو کوکیوں دیکھیں سرکار اچھے کام بھی کر رہی ہے اس کو بھی بتانا چاہیے دوستے ہاں گفلت میں ہیں ریڈیو ٹی وی سوشل میڈیا پوسٹر بینر جھولی تک سے سرکار اپنا پرچار کرتی ہے اپنے کام کا پرچار کرنے کے لیے ان کے پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے جاریے وہ اپنی پیٹ تھپا کر جنہیت میں جاری کر دیتے ہیں لیکن پترکاریتا کا کام ہے ان مددوں کو سامنے لانا جو چھپائے جاتے ہیں جن کے بارے میں بتایا نہیں جاتا پترکارتا اس دیش کے ستائے گئے ناغریکوں کی آواز کا ایک ذریعہ ہے میڈیم میڈیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا آج کے وقت میں میڈیا سرکار کے چنگل میں فسی ہوئی ہے یا پھر آزاد ہے بین ہوئے اینکرس اور ان کے میڈیا ہاؤسز کی گیدر بھبتی سے دور اگر آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے میڈم رینکنگ میں بھارت پچھلے سال کے مقابلے گیارہ انگ پیچھے چلا گیا ہے اب یہ ایک سو پچاس کی تلنا میں ایک سو اکسٹھویں ستھان پر آ گیا ہے تاجوبیہ ہے کہ اس رینکنگ میں شری لنکا اور پاکستان کے حالات ہم سے بہتر ہیں پچھلے نو سالوں میں ستھا کو ہتھیائے رکھنے کے لیے سب سے بڑے رکاوٹ فری پریس کو بڑے ہی سسٹمیٹک دھنگ سے کچھلا گیا سرکار کے لیے سنسطھان ہی نہیں بلکہ کلوتا پترکار بھی اگر کھٹک جائے تو اسے پہس نیس کرنے کے ہر داؤں پیچ آزمائے جاتے ہیں پونے فریسون وچ پی جو آج تک میں سرکار کی اوجناو کا فیٹ چیک کر رہے تھے ان کے شو کو بند کرانے کی کوشش کی گئی بعد میں انہیں چینل سے ہی نکلوا دیا گیا عجی تنجم عویسار شرما ساکشی جوشی سوری کے تمام پترکار آپ کو مل جائیں گے جنہیں ڈریکٹلی سرکاری ہستک شیپ کے بعد نوکری سے نکالا گیا اس سوچی میں رویش کمار کا نام تو سب سے اوپر ہے رویش کمار پر کیسے سرکاری دباؤ ڈالا گیا آئی ٹی سلسل سے لے کر بھکت برادری نے کیسے انہیں ٹورچر کیا اس پر تو ایک ڈاکیمنٹری فلم وائل وی واشڈ بنی ہے اس فلم کو انتراشتری اصطر پر کافی سراحنا ملی ہے اس ڈاکیمنٹری فلم کو دیکھنے کے بعد آپ آرام سے اندازہ لگا سکیں گے کہ دو ہزار چودہ کے بعد کیسے میڈیا کی آزادی کو چھینہ گیا کیسے منسٹری میڈیا کے چینل سرکار کی گودی میں جا کر بیٹھ گئے اور گودی میڈیا بن گئے ریڈیو روانڈا کا روپ دھرن کر لیا آپ نے سے کئی لوگ ریڈیو روانڈا کے ٹرم سے پرچیت ہوں گے لیکن جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ افریقی دیش روانڈا میں 1994 میں بڑے پائمانے پر نرسنگھار کیا گیا یہ ایک پرپاگینڈا ریڈیو سٹیشن تھا جس نے اپنے یہاں کی بہو سنکھیا کعبادی کو بھڑکایا اور پورا روانڈا دنگے کی چپیٹ میں آ گیا جب بھی میڈیا کا استعمال دو دھرموں نسلوں یا جاتیوں میں وائلنس ہنسہ فائلانے کیلئے کیا جاتا ہے تب اس کے لیے ٹرم ریڈیو روانڈا کا استعمال کیا جاتا ہے رویش کمار کی فلم دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ پترکاروں کو کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے اگر وہ پترکارتہ کرنا چاہیں تو فلم میں دکھا گیا ہے کہ رویش کے جیون میں ڈر، آشنکار اور تناؤ اور پھر لڑنے کی زندگی یہی ان کی زندگی بن چکی ہے وائل وی واشڈ فلم ہمیں موڈی یگ میں پترکارتہ کے وناش اور اس کے مرگھر تک لے جاتی ہے جس دور میں گودی میڈیا کے اینکر سرکار کے ایجنڈے پر دن رات ہندو مسلم کر رہے ہیں اس دور میں رویش کمار جیسا پترکار لوگوں کو نیوز چینل نہیں دیکھنے اور بھائی چارہ بنائے رکھنے کا اپنا سب کچھ قربان کر دیا کئیوں کو تباہ کر دیا گیا جان سے مار دیا گیا کئی لوگوں کو بینہ ٹرائل ہی انٹرنیشنل کا ٹھپا لگا دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ صرف کیندر سرکار اور بی جے پی کے پردیشوں میں ہی ہے بلکہ یہ گناہ کرنے میں دوسرے دلوں کی دوسرے پارٹیوں کے سرکارے میں پیشے نہیں رہی ہیں بیہار پشن منگال اوڈشا راجستان جیسے راجیوں میں بھی پریس فریڈم کی استطیقی اچھی نہیں ہے بیہار میں آئے دن پترکاروں کو گولی مارنے کی گھٹنا سامنے آتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دیش میں 2022 کے دوران بھارت میں 194 پترکاروں کو ٹارگٹ کر انہیں بری طرح پرطاڑیت کیا گیا پرطاڑیت ہوئے میڈیا پورسنس میں سات محلہ پترکار بھی شامل ہیں یہ آکڑا مانوادھیکار اور لوگتانتر کے کشتر میں کام کرنے والی think tank right and risk analysis group نے دیا ہے آپ کو حرانی ہوگی جان کر 194 پترکاروں میں سے 103 کو کسی criminal مافیا یا دبنگ نے نہیں بلکہ راجی سرکار کی مشینری نے ستایا ان 103 میں سے 70 کو گرفتار کیا گیا یا ڈیٹین کیا گیا 14 پترکاروں کے خلاف فائیار درج کی گئی 4 کو سمن دے کر یا تو ڈی نے بلایا یا پولیس نے 15 پترکاروں میں سے کئیوں کے ساتھ پولیس یا دوسرے عدھکاریوں نے مارپیٹ تک کی یہاں کڑا صرف 2022 کا ہے ڈیتے ایک تشک میں دیکھیں تو پترکاروں کو نقسلیوں کے ساتھ سرکاری کام کاج میں دخل ایک ستراشن دیشترو جیسے ماملوں میں گریفتار کیا گیا چھتیز گھر کے سنتوش یادو اس کا ایک بڑا ادھارن ہے نو بھارت پترکہ اور دینک چھتیز گھر خباروں کے لیے لکھنے والے سنتوش کو 2015 میں گریفتار کیا گیا لیکن کافی سنگرش کے بعد 17 مہینے بعد زمانت دی گئی اسی طرح صدیق کپن کا معاملہ ہے صدیق کپن بھی دو سال بعد زمانت پر جیل سے ریا ہوئے کپن پر یوے پی اے کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا یہاں آپ بتا دیں کہ یوے پی آتنکی گتویدیوں سے نپٹنے والا قانون ہے جس قانون کے تحت کرل کے رہنے والے صدیق کپن کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ہاتھ رس انسہ کو کور کرنے جا رہے تھے مجھے رکھتا ہے کہ یہ سوال ہم لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھا جانا چاہیے کون سے یہ پترکار ہیں جو گرفتار کیا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں وہ مہنگا ہوتا ہیلتھ سسٹم پر میڈیا سوال اٹھا پا رہی ہے کیا آپ کے ادھکار ویسے ہی ہیں جیسے یوروپیہ امریکی لوگوں کے پاس ہیں لیکن صرف تاغذ پر اور یہ حال کیا کس نے انہی لوگوں نے جو اس دیش میں کئیول ایک انسان کو مہامانو بنانے پر دلے ایک بار بتانا ضروری ہے کہ ڈکٹیٹر شپ یعنی تانہ شاہی اور میڈیا کے بیچ بہت سالیڈ کنیکشن ہوتا ہے جب میڈیا فری ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے وہاں پر فری سپیچ کو بڑھاوا دیا جاتا ہے وہاں کے جنتہ اپنے ادھکاروں کو لے کر دیس کے صرف چھ مہینے میں تقریبا 87000 بھارتی ناغریک نے دیش چھوڑ دیا بیتے پانچ سالوں میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا دھیان رہے کہ بھارت چھوڑنے والے یہ ان ناغریک کی سنکھیا ہے جنہوں نے بھارت کی سٹیزن نیانترن رکھنے کی کوشش کی امرجنسی کا دور سب سے خراب رہ لیکن بات کی سرکاروں میں تمام ارچنوں کے باوجود پترکار اپنی بات رکھنے اور مدوں کو اجاگر کرنے کی حمد رکھتا تھا اس کے پروفیشنل ورک کے لیے کام کے لیے تھوڑا سپیس تھا موڈی کو ویتنام پہنچ کر پریس کے سوالوں کا جواب نہیں دینا پڑتا دوستو آج جن نفرتی آنکرز کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بہت ہی پلانڈ طریقے سے پالا پوسا ہے سرکار نے آپ 10 سال پیچھے یوٹیوب کو کھنگا لیے دیکھیں کیسے میڈیا سرکار کی غلطیوں پر حلہ بولتی تھی گھپلے اور گھوٹالوں کو ایکسپوز کرتی تھی منتریوں کو جواب دینے کے لیے مجبور کرتی تھی لیکن آج ستہ کے سامنے نفرتی آنکر لوٹ رہے ہیں اور ان کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی دیش کو برباد کر رہے ہیں میڈیا کے حالت دیکھ مقبول شیئر بشیر بدر صاحب کا ایک شیئر یاد آ رہا ہے کہ بڑے شوق سے میرا گھر جلا کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی یہ زبان کسی نے خرید لی یہ کلم کسی کا غلام ہے دوستو دیش کی منسٹری میڈیا کو سرکار نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنا غلام بنایا مثلا مکہ شمبانی کی ریلائنس انڈسٹری لیمیٹیڈ نے دوہزار چودہ کے کروشل دور میں سب سے بڑے میڈیا ہاؤس نیوز ایٹین میڈیا انڈ انویس مینٹ لیمیٹیڈ کو ٹیک اوور کر لیا دوہزار چودہ سے لے کر اب تک نیوز ایٹین کے تمام نیوز چینلز اور ویف سائٹس کی جرنی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جناب تیزابی پترکارت ہمیں اس نے جھنڈے گاڑ دیئے انڈی ٹی وی کا ٹیک آور بھی ایک بڑا مثال ہے اڈانی کمپنیوں نے 26 فیشدی کا شیئر جس ڈھنگ سے خریدا اور پورے انڈی ٹی وی پر قبضہ کیا وہ پوری طرح پیسے کی دبنگ کہ جائے انڈی ٹی وی کے مالک بننے کے بعد اڈانی نے الگ جگہوں پر انٹرویو دیا انڈی ٹی وی کو ورلڈ کلاس نیوز میڈیا ہاؤس بنانے جا رہے ہیں لیکن آج کے دور میں انڈی ٹی وی کے دو پترکاروں نے گھٹنے پر لانے کی لیے ای ڈی کی چابو کی کافی تھی زینیوز کے مالک سباز چندرہ کا پانچ ہزار کروڑ روپے کا لون ماف کر دیا گیا اسے چینل میں سمپادک رہتے ہوئے سودھیر چودھری کا سٹنگ ہوا جس میں نووین جندل کی کمپنی سے ایک سٹارشن مانگتے ہوئے کیمرے میں قید ہوئے بعد نتی ہار جیل گئے اور کافی دنوں بعد انہیں زمانت مل پھلال یہ آج تک میں شکتیوں سے میڈیا چینل کی دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ایسے چینل سے یا پھر اینکر سے ہم بس پکشتہ کی امید نہیں کر سکتے ہیں دوستو ہمارے دیش کی میڈیا کے حالات بہت برے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے بین ہوئے اینکر اور ٹریس فریڈم کی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کیجئے اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نمسکار